بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک آن میر چینل میرا نام ہے مشتاق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل تیرا تاریخ کو میں یہاں پہ شہر پہ شفٹ ہو گئے تھا وجہ تھی کہ بچوں کو یہاں پہ سکول لے کر آنا بزر مشکل تھا اور صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی تھی سو اس لئے میں یہاں پہ شفٹ ہو گئے تھا آہ آج بیس طریقہ تقریباً ہی کفتہ ہو چکا اور ابھی بھی جو ہے نا میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری آنکھیں جو ہے نا وہ خراب ہو چکی ہیں تو یہ انشاءاللہ آج چیک اپ بھی کروائیں گے میڈسن بھی لیں گے مجھے پہلے احساس نہیں ہو رہا تھا پتہ نہیں چل رہا تھا خراب تھی لیکن یہ دو دن ہو چکے ہیں یہ آنکھوں کے جو پرابلم میں یہ پڑھتی جا رہی سو آج بیس طریقہ اور آج میں پہلے دن جو انہیں رکشہ لے کر جانے لگوں کام پر دعا ہے کہ اللہ بھاک سب کو رزق کے حلال دے اور آپ سب کے ساتھ مجھے بھی رزق کے حلال دے تو ابھی جانا ہے ابھی جا کے رکشہ کی صفائی کریں گے اس کو صاف صف کریں گے اس کے بعد جو ہے واپس آ کر کپڑے چینج کریں گے اور پھر جو ہے وہ باہر جائیں گے رزق کی تلاش میں آج میرے ساتھ رہیے گا جو ہو سکا جتنا ہو سکا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ہر بات تو چلتے ہیں یہ ہے رکشہ کی چابی اس میں مورسائیکل کی بھی چابی ہے اور باکی جو اور کار کی کچابی ہے میں نے سوچا کہ رکشہ تو صاف کر کے واپس آ کر لیے ہیں تو پانی کا بھی بندو بس کر کے لیے ہیں یہ حویلی ہے اور یہ رہا ہمارا شہزادہ یہ شہر میں گاؤں والا ہی ایک حساب بنایا ہوا ہے مرے گھر کزن جو ہے تایازال پائی تو پہلے تو اس کو کریں گے نا صاف یہ دودھ مٹی جمعی ہوئی ہے یہاں پہ جو یہ دیکھیں حالانکہ کھلے اس کو میں صاف کر گیا ہوں اچھا جی رکشہ کی اس فائی تو ہو چکی ہے اور اب رہ گئے ایک کام جو کرنے والا ہے ضروری ہے میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے ایک تو اس میں ایر فریشر کی سپری کرنی ہے اور جو مجھے جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ سمپل ہوں لیکن خوبصورت ہوں ایر فریشر سے یہ ہوتا ہے جو بھی سواری آپ کے ایڈکشن میں آکر بیٹھتی ہے اس کو ایک فیلنگ آتی ہے کہ واقعی ہی کسی اچھی جگہ پہ آکر بیٹھ کے اور اس نے اچھا انتخاب کیا تو وہ میں لانا پھول گیا تھا چلیں کوئی بات نہیں ابھی پانے والی بوتلیں بارکر لے کر جاؤں گا نا تو واپس ہی جب کپڑے چینج کر کے آوں گا اس ساتھ لیتا ہوں گا اور اب یہ ایک ویڈیو اور پیٹھتی ہے جو کہ میں پہلے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اس کی رکشے کی کہ میں رکشہ لے لیے تو کافی سارے لوگ آن فون اور کومنٹس میں بھی پوچھ رہے تھے کہ کتنے کا ہے اور کیا ڈیٹیل ہے اس کی تو میں چاہتا ہوں کہ بجائے ہر ایک کو الگ الگ بتانے کے ایک ویڈیو بنا دیتے ہیں جس میں اس کی مکمل تفصیل ہوگی یہ میں نے کتنے کا خریدہ کتنے کا جو بھی اس کا حساب ہے وہ سب کو بتا جاؤں گا تو وہ ویڈیو بھی آن قریب دو سے تین دن کے اندر اب آ جائے گی اور اس میں آپ کو ساری ڈیٹیل مل جائیں گی کہ یہ کہاں سے ملا اور کتنے پہ ملا اس کے علاوے اس کے فیچر کے آئے ہیں جو بھی ایکسٹرا جو بھی چیز اس کی ہوگی مطلب جو بھی اس کے فیچرز ہیں اور قیمت کے علاوہ اور بھی جب بہت سے چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویسے یہ اس کا ڈیش بورڈ ہے جس میں یہ بڑے والا میٹر جو ہے یہ سپیڈو میٹر ہے یہ ہے اس کا انجن کی ہیٹ کو بتاتا ہے یہ بتاتا ہے سپیڈ کو یہ اس کا سوچ ہے یہ اس کی چوک ہے اور یہ اس کا پوش بٹن ہے جس سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے یہ اس کا فیول ٹینک ہے اور یہ تقریبا 6 سے 7 لیٹر کا ہے یہ لگا ہوا ہے جی وائپر اس کو مینج کرنا پڑتا ہے اور یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے کچھ بچ چیزیں رکھنے کے لئے یہاں پہ انہوں نے انٹرٹینمنٹ کے لئے یہ لگایا ہوا ہے ٹیپ اس پہ USB بھی ٹال جاتی ہے لگ جاتی ہے میمری کارڈ کے علاوہ یہ FM کو بھی سپورٹ کرتا ہے یہ اس کا ہینڈل ہے جو کہ بہت ہی سمودھ ہے یہ اس کے ریڈی اٹر کا جو پائپ ہے ریڈی اٹر کا جو پانی ہوتا ہے اس میں اسے جاتا ہے یہ بیک گیر ہے یہ والا اور یہ جیسے مرسائکل کے گیر لگا رہے والا ہوتا ہے گیر یہ وہ ہے اس طرف پریشر بریک ہے یہ اچھا جو یہ اس کی چابی ہے اس کو یہاں پہ لگاتے ہیں اور باقی جو چابی ہیں وہ یہاں ڈانس کرتی رہتی ہے ہاں تو یہ اس کو سچو کے ہون کرتے ہیں یہ لائٹ ہون ہو جاتا ہے اس کے نیچے جو ایڈی اٹر ہے وہ ہون ہو جاتا ہے یہ ایک خاص بات جو بہت ہی مجھے پسند ہے یہ ہے کہ آپ اس کو پش کرتے ہے اس بٹن کو تو یہ سٹارٹ ہوجاتا ہے ایک ہی بار دپانے پہ جو شیئے سٹارٹ ہو گیا ہے اور ایک بات میں یہاں پہ بغور کرتا چلوں کہ وہ ایک فلم ہے نا رائس جس میں شارخ خواہ صاحب کہتے ہیں کہ کوئی بھی تندہ بڑا یہ چھوٹا نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو جب تک تو فارم پر کام کیا ہے تو وہ بھی کام خلوص دل اور نیت سے کیا تھا اور جب سے یہ شروع کیا ہے تو یہ بھی کام خلوص دل اور نیت سے کریں گے انشاءاللہ کبھی بھی مزدوری کرنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں باقیوں کا مجھے نہیں پتا میں یہ سمجھتا ہوں مقصد یہ ہے کہ آپ کے جیب میں پیسہ آنا چاہیے وہ آپ چاہے مستری کے پیچھے لگ کر مزدوری کر کے اپنی جیب میں پیسہ لے ہیں یا کسی آفیس میں بیٹھ کر اگر آفیس تک آپ کی رسائی نہیں ہو سکتی تو کوئی بات نہیں آپ مزدوری اور طریقے سے بھی کر سکتے ہیں تو میں نے یہ کبھی بھی محسوس نہیں کیا کہ میں کیا تھا اور کیوں یہاں پہ آگئے ہوں یہ اللہ پاک کی رضا ہے اور اللہ پاک جس کام میں آپ کے لئے بہتری رکھتا ہے وہ کام آپ کے لئے بہتر ہوتا ہے ویسے میں سمجھتا ہوں کہ نوکری سے بہتر ہزار گناہ بہتر ہے کہ آپ اپنا چھوٹا سا کام کر لیں یہاں بھی یہ ہے کہ ابھی یہ نو بجنے پھلیں تقریبا میں اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے جب میرا دل کی ہے میں اس وقت اپنے کام پر آیا ہوں اور اپنے مرضی سے جب میرا دل کرے گا میں اس کو بند کر کے گھر آ جاؤں گا جتنے میں کما سکوں گا مجھے محسوس ہوگا یا مجھے کوئی مسئلہ ہوگا کار میں کوئی پریشانی درپیش آئے گی تو میں واپس آ سکتا ہوں جوکری میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ جب آپ چاہیں آپ واپس چلے جائیں وہ کبھی بھی نہیں ہوتا اور جب آپ چاہیں آپ واپس چلے جائیں گے تو آپ پکے پکے چلے جائیں گے خیر رکشے کے صفائی تو ہوگی ہے آپ جاتے ہیں اور پانی والے بودلیں پار کے پھر دوبارہ کپڑے تینجھ کر کے واپس آئیں گے سلف لگا کر چلا کر چیک کر لیا یہاں پہ رکشاہ کڑا ہوئے اور یہ پانی والے بودلیں یہاں پہ رکھ گیا یہ دیتے ہیں ڈرمین دے تھے ڈرک کے لیا کے جانے جائیں اس وقت میں کار آ چکا ہوں اور ابھی جو ہے نہ آ کر فریش ہو جائیں گے کپڑے چین کر لیں گے اور پھر چلیں گے اور ہاں ایک بات کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ نیو کر میں شفٹ ہو گئے تو اس کی ویڈیو بھی آپ کو ساتھ شیئر کروں گا تو اس کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو وہ انشاءاللہ بہت جلدہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ابھی میں آ کر فریش ہو جاتا ہوں پھر نکلتے ہیں کمرا یہ سارا یہاں پہ یہ اٹیچ بات ہوں میں یہاں پہ جو ہے نا فریش ہو جائیں گے پھر ہے اور ایک پند تو ابھی ناشتہ کریں گے پھر نکلتے ہیں یہاں سے یہاں ویلی کا دروازہ کھول دی ہے اور رکشہ سٹارڈ کر لی ہے اب یہاں سے نکلنا ذرا تھا مشکل ہوتا ہے اکیلا ہوں اس لئے جو ہے نا آپ کو یہ کاروائی نہیں دکھا سکتا پھر کبھی دکھاؤں گا کہ یہاں پہ یہاں سے رکشہ کو باہر نکلنا کتنا مشکل ہوتا ہے رکشہ تو یہاں سے نکال لی ہے وہاں پہ کڑا کر دی ہے اب اس کو دروازے کو باندھ کرنا بھی اپنے آپ میں ایک کلاہ ہے میں نے سوچا رکشے کے اوپر بکنگ کے لیے نمبر لکھوا لیے میں نے یاد نے سمśni پہ، جایو پہ پر کو Jason کے لیے کو س כל ا seminرےoken میں درستے کم کریں گئے میں نے سمسپس پہ کیا ہے اپنچے کی سمسپس پہ، موسیقی اس وقت اس رات کے تقریبت سڑ نو بچ کر میں تقریبت سات بج آگئے تھا واپس گھر تو اچھا دن رہا ہے لیکن عام دن بہت کام ہوئی ہے پہلا دن تھا تو مشکل تھا گزر گیا ہے اس نے بہت سے سبق سکھایا ہے سبق تو ویسے بھی سیکھ رہا ہوں زندگی سبق تو ویسے بھی سکھا رہی ہے تو ایک اور سبق سے ہی بارال اللہ پاہ نے رزق دیا ہے جتنا میرے حصے میں تھا آج کے دن میں الحمدللہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ مشکور ہوں اللہ پاک کی ذات کا کہ چلیں کچھ تو ہاتھ آیا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و معن میں رکھے اور آپ کے ساتھ مجھے بھی اپنے حفظ و معن میں رکھے اللہ پاک آپ سب کو خوشیاں دے بھی ساریاں خوشیاں دے اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ اگر مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں کسی اور نیو ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے و السلام علیکم اور اللہ حافظ